اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یخشرون علی وجوہہم الہ جہنم اولائکا شرم مکانا وغول السبیلا اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فرقان جو قرآن مجید کا ٹونٹی فائف نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر تھڑی ورکی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اندرمو جہنم کی طرف دھکے لے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور وہ راہ حق سے بہت بھی دور ہو گئے ہیں یخشرون کے معنی جمع کرنے کے ہیں یہاں حشرون علی الوجوہ کی تشریف میں مفسرین کے کلمات میں بہت استراب ہے کہ مو کے بل جمع کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے بظاہر حشر اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یعنی یخشرون علی جہنم ان کو جہنم میں جمع کیا جائے گا اور جہنم میں مو کے بل دھکے لے جائیں گے اب یہ عالم کی سزا بہت سخت ہے حضرت امام مصیح قاجم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو نہ لائیں جو دنیا کا دل دادا ہو ورنہ وہ انہیں میری یاد اور میری محبت اور مناجات کے راستے سے ہٹا دے گا اس قسم کے لوگ میرے بندوں کے لئے رہزن ہوتے ہیں میں انہیں کم سے کم یہ سزا دوں گا کہ ان کے دلوں سے اپنی محبت بروایت اپنی عبادت اور مناجات کی چارشنی سلک کر لوں گا اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے اور اپنے درمیان دنیا کے فریفتہ عالم کو قرار نہ دو ورنہ وہ تمہیں میری محبت کی راہوں سے ہٹا دے گا اس قسم کے لوگ میری رغبت رکھنے والے بندوں کے لئے رہزن ہوتے ہیں کم سے کم جو سلوک ان سے کروں گا وہ یہ ہے کہ ان سے مناجات کی چارشنی سلک کر لوں گا یہ حضرت امام جعفر صحیح علیہ السلام کی حدیث تھی اور یہ بھی مزید فرمایا امام نے کہ اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ستر سزاؤں میں کم سے کم سزا جو میں بے عمل کو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اپنی یاد کی شیرینی سلک کر لیتا ہوں یعنی خدا کو یاد کرنے میں ایک شیرینی ہوتی ہے ایک لطف آتا ہے اور اگر خدا ناراض ہوتا ہے تو وہ شیرینی سلک کر لیتا ہے بندے سے کہ بندے کو خدا کو یاد کرنے میں مزہ نہیں آتا الجن ہوتی ہے وہ جلدی جلدی دعا پڑتا ہے جلدی جلدی زیارت پڑتا ہے جلدی جلدی نماز پڑتا ہے سورہ مبارک نور جو قرار مجید کا 34 نمبر سورہ اس کے آیت نمبر 52 میں اشارت ہوا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ وَيَتَّقِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِجُنْ جو بھی خدا و رسول کی طاعت کرے گا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور اس کی مخالفت سے بچے گا تو وہی لوگ کامیاب ہیں یہ ذرا سورہ مبارک نساء جو قرار مجید کا 4 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 69 میں اشارت ہوا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ وَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَا نَبِيِّنَا وَصَدِّقِينَا وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَائِكَ رَفِيقًا جو بھی خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا یہ افراد ان لوگوں کے ہمراہ ہوں گے جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں اور وہ افراد انبیاء صدقین شہداء ہیں اور یہی لوگ بہترین دوست ہوں گے سورہ مبارک آل عمران قرار مجید کا 3 نمبر کا سورہ ہے اس کے آیت نمبر 132 میں اشارت ہوا وَأَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ خدا ورسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو خدا کی اطاعت کرنا شیعہ ہونے کی نشانی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مذاہب تمہیں راستے سے ہٹانا دیں بے شک ہمارے شیعہ وہ لوگ ہیں جو خداوند عالم کی اطاعت کریں خالی اپنے آپ کو شیعہ کہنا کافی نہیں ہے اطاعت خدا ورسول بہت لازمی اور ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ